اسلام علیکم یہ سیلف رسپیکٹ اور انا کا کیا کانسپٹ ہے آج قرآن و حدیث کی روشن میں اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیلف رسپیکٹ اور انا کے جو جذبات ہیں اوبرتے ہیں کہ اس وقت ہر انسان کے اندر کچھ ایسے محرومیاں اور کچھ کمزوریاں محرومیاں اور کمزوریاں ہر انسان میں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہٹ کرنا وہ بہت ہی برا سمجھتا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کی محرومیوں یا کمزوریوں کے پوائنٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رییکشن جاتا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تو قصے میں مقتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے اب اس سیچویشن کا جس میں آپ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر تو ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ یوں ہو تو یوں کرے لیکن قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کا ہمیں کیا طریقہ کار بتایا گیا دل دکھانا تو بہرحال اللہ تعالی نے کہا کہ جو دل دکھائے گا کسی کا دل توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑا ہی زبردست اس کا ایک حال بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہو جاؤ جیسے زمین زمین کے اوپر نیک اور بد دونوں چلتے ہیں وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتی کسی کے ساتھ وہ اپنا رویہ بدلتی نہیں نیک بھی گزر گیا بد بھی گزر گیا تو اپنی لائف کو اس طرح بناو جیسے کہ زمین نیک بھی چلا گیا بعد بھی چلا گیا بعد اپنی برائی کر کے چلا گیا آپ کی انا سیلف رسپیکٹ کو ہٹ کر کے چلا گیا لیکن اس کے خلاف جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں بڑے جو شیلے قسم کی بڑے پاورفل جذبات ہوتی ہیں اس موقع پر احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا کہا گیا کہ دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے اس کے پیچھے محرک اور نیت صرف ایک ہونی چاہئے کہ میری دوستی بھی اللہ کے لیے میری دشمنی کسی کے ساتھ وہ بھی صرف اللہ کے لیے میں نے ذاتی دشمنی نہیں بھانے میری سیلف رسپیکٹ نہ کو ہٹ کیا جا رہا ہے تو میں نے اس کا بدلہ نہیں لینا کیوں؟ کیونکہ میں مصروف ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور دشمنی نہیں بھانے میں اب آویسلی اللہ تعالیٰ یہ جو میرے حصے کی جو دوستی اور دشمنی ہے یا میرے اندر جو بدلے کے جذبات ہیں اب یہ میرے حصے کا جو کام ہے وہ اللہ کسی میں وہ اللہ تعالیٰ کریں گے میں اللہ کے کام کرنے میں مصروف ہوں میری دوستی اور دشمنی اسی کے لیے ہیں لہٰذا یہ والا کانسیپ جو ہم لوگ ایک دم غصے میں ابر کے اپنی سیلف رسپیکٹ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا بہیو کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور شروع کر دینی چاہئے کیونکہ اتنے بھی ہم لوگ اچھے نہیں کہ یہیں سنا اور یہیں پہ اپنے آپ کو بدل لیے ہم لوگ تو صرف کوشش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیہ پہتا فرمائے آمین